مالگاڑی کی بھوگیاں رحیم یار کھان میں ڈیڑے لاہور سے کراچی اور کوئٹا جانے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینیں ہی لاہور پہنچی مسافر ریلوی سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بندوبست ٹرین کی بھوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لاپرواہی کرا جیرمن ریلوی نے تین افسران کو موستل کر دیا انکواری کے لیے تین روٹری کمیٹی قائم ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی عدویات کی قیمتوں میں بھی سو فیصد اضافہ ہوا آپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی بیماری پر پکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں سلم کی عذابتیں ہم نہیں مانتے ہم کی راگہ کی سرکار نہیں چلے بھی نہیں چلے بھی نہیں چلے مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوام رکشہ یونین بابڈا ملکمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپا احتجاج عوام رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ اسد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چیئرمن مجید غوری کہتے ہیں عمران خان نے کمہ وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مصطرد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونینیم نے چیئرنگ کراس پر احتجاج ریکارڈ کر آیا جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خرشید نے کہا مہنگائی نے گریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر 143 پر نوٹ آؤ ماؤن ڈبل سینچری کی جانب گامزن پیٹرول کی سینچری مکمل کپتان کی بدترین باولنگ کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تبصرہ حسن مرتضیٰ کا مہنگائی کی خلا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان امیو اسپتال ایمیس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایمیس کی تایناتی نہ ہو سکی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے 27 مارچ کو اسپتال کے انگامی دورے میں ایمیس تائر خلیر کو موطل کیا تھا ایف بی آر ریوینیو بڑھانے کے لیے ان ایکشن پوش علاقوں میں جائدادیں بنانے والے 188 افراد کا سرا 188 افراد کو نوٹیس جاری اساساجات کی تفصیلات تل اساسیت ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت سزانہ خالی منصوب حکومت پر بھاری رکھیاتی منصوبوں سے مطالق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سوستر افتار منصوبوں کے پند سرنڈر کرنے کا حکوم مطالقہ اداروں کو تیز افتار منصوبے مکمل کرنے کی ہدای دو ماہ گزر گئے بلدی آؤزما کا اجلاس نہ ہو سکا بلدی آؤزما خوابی خرکوش کے مسئلے لینے لگی چیرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میر بیبس میٹرپولیٹن کارپوریشن کے 319 میمبران اجلاس نہ ہونے پر تضبضب کا شکار 20 جنوری کو ہونے والی آخری جلاس ہنگامہ رائے کی نظر ہوا تھا اے بلدی آؤزما کا اونٹ کس کروڑ بیٹے گا بزدار سرکار بوکلا ہٹ کا شکار بلدی آؤزما کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبدالعالیم خان کی زرے نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدی آتی نظام سے مطالق بل پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیشے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 سلا میں لاہور کی کارکردگی میں آخری نمبر سلا اوکارا 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر بھرا گیا سی او ایڈکیشن پرویز اکتر کہتے ہیں میارے تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسازہ سے جواب تلب کر لیا نواز شریف کا ساتھ روز میں شریف میڈیکل سٹھی میں ایسری بارتی بیموائینا ڈاکٹروں نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیو گرام کیا گیا ام آئی آر ام آر آئی اے دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ادائیت نواز شریف کو دل کا عرضہ ہے گردو کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ساتھی معالج ڈاکٹر آدنان کی گفتگو نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپری کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم بن نے تحقیقات شروع کر دی ساویت وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاف مریم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میڈیکل ریپورٹ نونڈی کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چفتائی لیپ سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ تل نواز شریف اور بیگم کلسون نواز کی شادی کے اڑتاریسویں سال گیرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹوئی نواز شریف اور بیگم کلسون نواز کی شادی کی تصابیر بھی لگائی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا در لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گے مریم نواز آمدن سے زائد اصاسے بنانے پر ایک اور لیگی رہنما کی انکوائری نیب نے شیک روحیل اصغر کے خلاب تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اصغر نے گزشتہ ہفتے بے شوکر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب تلب کر لیا نون لیگ کی اہم رہنما اشتہاری قرار سابق پیفا کی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاب تھانا قلعہ گوجرد سنگھ میں مقدمہ در علیم خان کے جنیشل ریمان میں نوروز کی توسیح تحقیقات مکمل ہوئی یا نہیں حدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑا رازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیب کے تفتیشی افسر کو ہرائے آمدن سے زائد اساساجات کیس میں علیم خان کی پیشی حتصاب عدالت کے باہر کارکنوں کی ناروازی شویب صدیقی کہتے ہیں نیب ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساساجات کا کیس ایس ایس پی جنیدرشت تیرہ روز جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے اعتصاب عدالت کا جنیدرشت کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حوکم جنیدرشت نے کہا کہ ایماندار پولیس افسر ہوں کرپشن نہیں کی ایلزمات میں کوئی صداقت نہیں میاں بی بی کے آپس کا معاملہ تھا جس وجہ سے اختلافات پڑھے وزیر سہب نے عدویات کی قیمتوں میں اس کو اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہب کی براب کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارا جوئی پر غور مونسون میں لہور کو ڈوبنے سے بچانے کی مشکیں باسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ریسلٹنگ کا آغاز کر دیا ایل او ایس گل باغ اور شالیمات برین سے میشینری سے مکتی نکالنے کا ملجاری لاغ میریج کرنے پر لڑکے کی دھولائی پسند کی شادی ایک آنکھ نبھائی لڑکی کے اہلے کانا کا ہائی کوٹ میں لڑکے پر دھاوا پری سٹائل لڑائی میں پریکین نے خوب ہاتھ ساف کیے پولیش آئل کاروں نے منظور دیکھ کر انگامہ آرائی کرنے والوں کے عدالت سے باہر نکال دیا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا سمبلدی آزمہ کا ٹوینٹل مارکٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزات ہٹا دی حملے نے سامان قبضے میں لے لیا پی سی ایس آئی آر کے زیرہ تمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا نیکار وزیر خوراک اور ڈی جی پوڈ آثورٹی کی شرکت کیپٹن ریٹائیڈ محمد اسمان کہتے ہیں اشیاء خورنوش کے بیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موزر سہت اشیاء بیچنے والوں کی نشاندہی میں اب آم بھی تابن کریں کلین این گرین محمد کی سرگرمیات جاری ڈیپٹی کمیشنر سالح اسائید نے لہور پریس کلپ میں پودا لگایا پریس سدر پریس کلپ سے ملاقات کی سہاتھیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا پرس پورا کریں کلین این گرین محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سالح اسائید کلتا پنجاب سہت مند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کازم سپورٹس بورٹ کے زیرہ تمام لیبرٹی میں آگاہی بوک ہاکی اولمپین ریحان بٹ ادریس حیدر خاجہ اور کھلاریو کی برپور شرکت ادھاکارہ میرا فلم سونی مہیوال کی شوٹنگ کے لیے تیہہ ادھاکارہ میرا نے سیبل کورٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی میرا کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی آٹھ سال کی قید موطل کی جائے ٹریسہ کی دوہائی ماغل ٹریسہ نے منشیات سمگلنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کورٹ نے حکائی کے بارک فیصلہ سنایا زمانت پر رہائی کی استعدہ اور جلانی پاک پھولوں کی مہک سے موت تر رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہوں کے مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی گوشنما پھولوں سے لطفندوز ہونے لگے گوشنما پھولوں سے لطفندوز ہونے لگے